موہن ایک نئے گھر میں رہنے کیلئے گیا تھا اس کا وہاں آج پہلا ہی دن تھا کہ تب ہی جو ہے رات کو سوتے ہوئے اس نے گھر کے اندر کسی کی قدموں کی آرٹ سنی وہ قدموں کی آرٹ اتنی تیز تھی کہ اس کو سننے کے بعد جو تھا اس کی نین ٹوٹ گئی اور اس کے بعد موہن جو تھا وہ پورے گھر میں اس انسان کو تلاشنے لگا جس کے وہ قدموں کی آرٹ ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد جو تھا وہ واپس اپنے کمرے میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو بستر ہے اس کی چادر بگڑی ہوئی تھی تو وہ حیران تھا کیونکہ جب وہ اپنے بستر سے اٹھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اس سے موہن کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا لیکن اس وقت وہ نین میں تھا تو وہ سب کچھ فگیف کر کے واپس سے اپنے بستر پر جا کر سو گیا اور پھر آگلے دن جو تھا اس گھر میں کام کرنے والا جو نوکر تھا اسے دیکھ موہن نے اس سے پوچھا کہ بڑی عجیب بات ہے یار میں نے رات کو ایسا ایسا کچھ محسوس کیا کہ کسی کے قدموں کی آرٹ وغیرہ تو اس پر اس نوکر نے کہا ہاں صاحب آپ سے پہلے ایک آدمی یہاں رہا کرتا تھا اور وہ فانسی لگا کر اس گھر میں مر گیا میں نے یہ ایک بار اس کے مرنے کے بعد اس کی آتما کو اس گھر میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے اس کا چہرہ اکتم پیلا پڑا ہوا ہے اور بہت ہی ڈراؤنہ لگتا ہے یہاں پر موہن جو تھا یوں تو اسے بھوت پریتوں میں وشواس نہیں تھا لیکن اس نوکر کی باتوں سے اسے ڈر محسوس ہونے لگا تھا موہن نے اس نوکر سے کہا اچھا یہ سب چھوڑو تم جا کر اپنا کام کرو یہ بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے بعد جو تھا موہن جب اس رات پاپس سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا اسے پھر سے کسی بھاری قدموں کی آواز آہٹ سنائی تھی اور وہ جب اپنے بستہ سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا کمرے کا دروازہ جو بند تھا اس کے باہر جو تھا کسی کی پرچھائی نظر آ رہی تھی جو کی نیچے کی اور سے دروازے کے ریفلیکٹ ہو کر کمرے میں آ رہی تھی موہن حیران تھا کیونکہ اس کا جو نوکر تھا وہ تو شام چھ بجے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر آگر گھر میں یہ کون ہے اس کے بعد جو تھا موہن تھوڑا ڈر گیا تھا اور وہ دیری سے اپنے کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو اس نے دیکھا کہ آگے کی اور ایک بہانک سا آدمی کھڑا ہوا ہے جسے دیکھ کر موہن گھبرا گیا اور اس نے ترنت ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اپنے موہ تک چدر کو اوڑ کر سو گیا لیکن اس حادثے کے بعد بھلا نیند کہاں آنی تھی یہاں پر موہن جو تھا پوری رات ڈر رہا تھا اور اس کے کانوں میں اس آدمی کے قتموں کی آٹھ ابھی بھی گونج رہی تھی اور پھر وہیں کسی طرح جب صبح کے چار بجے تو وہ آٹھ جو تھی وہ شاند ہو گئی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ جو اس کا نوکر تھا وہ آیا اس نے نوکر کو سب کچھ بتایا تو اس پر نوکر نے کہا سہاگ لگتا ہے وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے اس پر موہن نے کہا اکھر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہوگا تو وہ نوکر کہتا ہے لگتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس گھر میں رہیں تو آپ کے لئے یہی بھلا ہوگا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائے اس کے بعد جو تھا موہن اس نوکر کی بات کو مان جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہی اچھا رہے گا کیونکہ وہ ایسے گھر میں بلکل نہیں رہے گا جہاں پہلے سے ہی کوئی پوتھ پریتھ وغیرہ رہتا ہو نہ جانے آگے کیا ہو اس کے ساتھ اس کے بعد جو تھا موہن نے اس گھر کو چھوڑ دیا موسیقا